موسیقی ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروفیسر وارس محمود ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام مرفان دین فکر اقبال کی روشنی میں ہمارا آج کا موضوع ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے آج کا پروگرام ہر پاکستانی کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ آج ہمیں اس کی ضرورت بہت ہے فرد و ملت سے مراد ہے کہ کوئی فرد اپنی ملت سے جدا نہ ہو بلکہ اپنی قوم کے ساتھ جڑ کے رہے اور یہی ہمارے مذہب کی بھی تعلیم ہے کیا قرآن نے نہیں فرمایا یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقے نہ بنو بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے کہ یقیناً مومن آپس میں مضبوط بنیاد کی طرح ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھانے کے لیے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بتایا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ چونکہ ترجمانِ قرآن ہیں آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ علامہ ہمیں وحدت کا سبق کیسے پڑھاتے ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر عبد الرحمان شاہ صاحب موجود ہیں سر خوش آمدید سر پہلا کلام میں رموز بے خودی سے لے رہوں دارمانی ربط فرد و ملت تمہید سے علامہ فرماتے ہیں کہ فرد را ربط جماعت رحمت است فرد کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ ربط میں رہنا رابطے میں رہنا جڑ کے رہنا یہ باعث رحمت ہے جوہرِ عورہ کمال از ملت است ملت کے ساتھ اگر فرد جڑ کے رہے گا تو اس کے جوہر کو کمال تب ہی مل سکتا ہے الگ ہو جائے گا تو برباد ہو جائے گا آگے فرماتے ہیں تاتوانی با جماعت یار باش تاتوانی با جماعت یار باش جہاں تک ہو سکتا ہے جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا اس کا یار بن کے رہنا رون کے ہنگامے احرار باش اور احرار کے ہنگامے کی رونگ رہنا الگ نہ ہونا ان سے آگے فرماتے ہیں ہرز جانکن گفتہ خیر البشر یہ حدیث شریف ہے نا کہ سرکار نے فرمایا کہ جماعت پہ اللہ کی رحمت ہے بے شک ید اللہ فوق الجماعت جی جی تو اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں ہرز جانکن گفتہ خیر البشر فرما رہے ہیں کہ اس بات کو تعویز بنا لے ہرز جانکن اپنی جان کا تعویز بنا لے سرکار کے اس کلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا کلام ہے ہست شیطان از جماعت دور تر کہ جماعت سے شیطان ہمیشہ دور رہتا ہے بے شک تو سر ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ آج ہمیں اتحاد کی کتنی ضرورت ہے اور دوسرا ساتھ یہ بھی فرمائیں کہ آج ہمارے دشمن پاکستان کو توڑنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں بڑا پروفیسر صاحب انٹرسٹنگ اپلائٹ اور وقت کی ضرورت کے مطابق یہ سوال ہے کہ دنیا پہ آپ اگر دیکھیں تاریخ اٹھا کے تو دو ہی سلطنتیں ایسی بنی ہیں جن کا وجود آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ اور اسلامی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ پہلا تو آپ مدینہ منورہ کی بنا دیکھیں تو وہ اس کے مطابق ہے اور دوسرا وطن عزیز پاکستان جو انیس سو تیس میں حضرت علامہ اقبال نے بطور مصور پاکستان تصویر دیکھی اور قائد عظم محمد علی جناہ کی قیادت میں آمن وطن حاصل کیا اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو باقی بھی ممالک ہیں لیکن ان کی بنیادیں کچھ اور ہیں حضرت اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا اپنے خطبات میں ان چیزوں کی جانب نشاندہ ہی بھی کی ہے کہ جب کسی قوم کی بنیاد پہ یا نصب کی بنیاد پہ وطن کی بنیاد پہ قومیں حاصل کی جاتی ہیں وہ زیادہ دیر نہیں لے سکتی اصل میں نظریہ پاکستان آڈیالوجیہ پاکستان ایک ایسی قوت ہے کہ جس نے کفر کے ایوانوں کے اندر تیلکہ مچایا ہوا ہے اور آج بھی وہ اپنی مختلف قسم کی ریشہ دوانیاں اس وطن عزیز کے خلاف کر رہے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حمد دے کہ ہم ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کر سکیں اور کل ہمیں سمجھ سکیں اور اپنی نسل نو کو ان آنے والے خطرات کے بارے بتا سکیں مثلا آپ دوہزار چھے کے اندر اب بھی آپ گوگل کریں جو ہمارے ناظرین ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک آپ لکھیں تو سید جمال الدین نامی ایک انڈیان آدمی ہے اور اس نے دوہزار چھے کے اندر یہ کتاب لکھی پیرس سے پبلش ہوئی کہ جس میں وہ یہ مختلف قسم کی بسر و پا باتیں کرتا ہے اڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف کہ یہ مسٹر جنا نے جو مختلف قومیں مختلف قبائل مختلف زبانیں بولنے والا یہ ایک جتھا اکٹھا کر دیا ہے اور ان تمام صوبوں کو ان مختلف ریجنز کو ملا کے ایک ملک بنا دیا ہے اور اس ایک یونٹ کی وجہ سے پوری دنیا کا آمن خطرے کے اندر ہے اور یہ ایک فلسفہ عام کیا جا رہا ہے اور اس میں بقاعدہ اس نے پاکستان کے میپ کو تقسیم کر کے دیا ہے اور ابھی جتنی پاکستان کے اندر وطن مخالف سٹیٹ مخالف آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ سب اصل میں اسی ایجنڈے کی تکمیل ہے جو دوہزار چھے کے اندر یہ کتاب دنیا کے اندر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دی گئی آج ہمیں نسل نو کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ علامہ محمد اقبال نے جو قومیں بنتی ہیں اسی چیز کو آپ نے اجاگر کہ یہ اپنی ملت پر کیا سقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی اور اس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آج ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ چیزیں باور کروانے کی ضرورت ہے کہ کفر کس اعتبار سے آپ کی اوپر دیکھیں اب نام اس کا سید جمال الدین مسلمان نمہ ہے لیکن ایجنڈا وہ ہے جو ان کا کام جو ہے وہ پورا کر سکے وائے قوم کشتہ تدبیر غیر قارئو تخریب خود تعمیر غیر کہ وہ قوم جو غیروں کی لشہ دوانیوں کا شکار ہو گئی کام ایسے کر رہی ہے کہ تخریبکاری اپنے خلاف ہے اور کام بظاہر دوسروں کا کر رہی ہے آج ہمارے لئے سر انتہائی اہم ضرورت ہے ہم بچوں کو اویرنیس دیں اس کے علاوہ اور آپ دیکھیں کبھی تو ہمیں زبان کے جگڑوں میں الجایا جاتا ہے کبھی وطنیت کے جگڑوں میں پیدا کر کے اصناف کی بنیاد کے اوپر میرا جسم میری مرضی جیسے سلوگن دیے جاتے ہیں مذہب کی بنیاد پہ تفرقہ پیدا کیا جاتا ہے اور کبھی معاشرت معاشرت اس کی جو ہے وہ انفیڈ ڈسٹریبیوشن کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ فیڈرل کے پاس یہ ہے فلان صوبے کے پاس یہ ہے آج ہمیں عدرت اقبال کے اس کلام سے رنمائی لینی چاہیے کہ اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا یہ ہندی وہ خراسانی یہ افغانی وہ تورانی تو اے شرمندہ ساحل اُسل کر بے کرا ہو جا یہ جو آپ ساحل کے اندر اپنے آپ کو بند کر رہے ہیں نا پروونسز کے اندر باقی ریجنل آئیڈنٹیز کے اندر اس سے نکل کر بے کرا ہو جا کیونکہ افراد کے آتوں میں اقوام کی تقدیر اور فرد ملت کے مقدر کا ستارہ سر میں آپ کو یہی روکوں گا جو ہم نے پہلے بات کی ہے وہ ہے انڈویجولز کے بارے میں کہ انڈویجولز کو اپنی ملت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے علاق ان کی کوئی پہچان نہیں ہے کوئی ان کی شخصیت نہیں ہے کوئی شناخت نہیں ہے کوئی کامیابی بھی ان کو نہیں ہے سر ابھی دوسرا سوال میں آپ سے اسی کا لوں گا کیا سٹیٹ جو ہے قوم جو ہے وہ مجموعہ ہے ایک کیا وہ اپنے ایک ایک فرد کا خیال رکھتی ہے سر قوم اپنے ایک ایک فرد کا یہ بہت اہم ہے اس کے لئے بھی ہمیں کلام اقبال سرہ نمائی لینی چاہیے بہتر یہ ہے کہ ہم ناقل رہیں خود شارے اس طرح نہ بنیں تو یہ بہت زیادہ ہمارے اس تھیم کے قریب ہوگا پروگرام کے اس اعتبار سے ہمیں ابو عبید سقفی اور اس کے ساتھ ساتھ جابان جو ایرانی لیڈر ہیں بادشاہ ہیں ان کا ایک واقعہ جو ہے وہ ہمیں رموزے بے خودی کے اندر بڑا واضح نظر آتا ہے میرے خیال میں اس کو ہم اگر اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں میں اس کا تھیم ذرا بتاتا ہوں بیک گرون کیا ہے جب ابو عبید سقفی نے حملہ کیا ایران پہ اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قید میں بھی لے لیا وہاں آگے اور جابان بھی انہی میں سے تھا بادشاہ بھی قید ہو گیا اور انہی لشکریوں میں سے ایک بندے نے اس کی کچھ بارگیننگ باتیں کرنے کے ساتھ اسلامی جو مجاہد تھا اس نے اس کو گرفتار کر لیا اور اسے زمانت دے دی کہ میں تمہیں ماف کر دوں گا اب یہ بات چلتے چلتے جب آتی ہے ابو عبید سقفی کے پاس اور وہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ لوگ وہاں پہچانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ان کا بادشاہ ہے اب باقی لوگ پہچان جاتے ہیں جس کو ہم نے عام ریڈم آدمی سمجھ لیا تھا اور اس کو کے ساتھ ہم نے وعدہ کر لیا تھا اور اس چیز کو پھر آگے جب کنکلوڑ کرتے ہیں ویسے پورا ناظرین اگر اس کو پڑھیں تو بڑا امدہ یہ کلام ہے ہر یکے ازما امین ملت است ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنی ملت کا امین ہے امین ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کی سلو اور اس کا کینہ پوری ملت کی سلو اور کینہ ہے ملت ار گردد اساس جان فرد اگر ملت فرد کی جان کی اساس ہے اہد ملت می شود پیمان فرد تو ملت کا جو پیمان ہے وہ فرد کا بھی پیمان ہے فرد کا پیمان ہے اگرچہ جابان دشمن معبود است اگرچہ جابان ہمارا دشمن رہا ہے مسلم اورا اما بخشود است ہمارے ایک مسلمان نے اس کو پناہ دے دی ہوئی ہے پناہ دے دی خون او اے معاشر خیر الانام اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کا خون برد میں تیغے مسلمانہ حرام اللہ اللہ مسلمانوں کی تلوار کی دھار پہ حرام ہو چکا ہے کیسے ہر انڈیویجول کی عامیت کو جاگر یہ ایک بندہ امان دے رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو قتل کرتے ہیں کے بعد کیا کیا جا رہا ہے کہ اس کو اتنا اچھا اس میں ایک یہ بھی بات ہے جو رسول کریم کا مشاورت کا پروسس ہے نا قرآن نے بھی کہا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ہر اپنے ساتھ چلنے والے فرد کو عامیت دی ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں اس کو منجمنٹ سائنسز میں ہم بچوں کو پڑھا دیا ہے پاور شیریں کہ فیصلہ تو قوت تو آپ کے پاس ہے لیکن آپ ہر انڈیویجول کو اگر ایک نالج کریں گے اس کو ریکجنائز کریں گے ان کی ایفرٹس کو اس سے آپ کے پورے کاروان کے اندر کیا ہوگا دل جمعی بھی پیدا ہوگی اخوت بھی پروان چڑے گی اور وہ لوگ آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر چلیں گے ایک ایک ایزمپل دیتا ہوں حضرت سلمان فارسی کے مشورے پہ کیا کیا گیا وہاں پہ خندق ہو دی گئی اور غزوہ خندق ہوتا ہے حالانکہ حضور کی اپنی رائے بھی باہر نکل کے جنگ کرنے کی جانتی ان انڈیویجول کی قدردانی کی گئی تو آپ کا پسچن جو تھا فرد کے بارے میں وہ یہاں کلام اقبال میں بھی نظر آتا ہے اور ہماری تاریخ اسلامی تازیب اور تمدن میں بھی نظر آتا ہے یہ دونوں اطراف سے ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے ایک ایک فرد کا خیال رکھیں اور فرد کو بھی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی کٹنا نہیں ہے ہمارے جو بھی مسائل ہیں جو بھی مطالبات ہیں جو بھی ڈیفرینسز ہیں ہم نے ان کو ایک حد تک ہائی لائٹ تو ہم نے کرنا ہے کر سکتے ہیں کرنا ہے اور یہ درائیڈ پاکستان والی بک کے ایجنڈے کو ہم نے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے الگ ہونا ہے ناظرین ایک وقفہ لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ڈاٹ صاحب سے کچھ اور باتیں ڈسکس کرتے ہیں ڈاٹ صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارا وطن ہمارے صوبے ہیں یہ اب پاکستان ہے علامہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں سمجھائیں ذرا کہ یہ کیسے ہے کیسے سمجھیں اس کو علامہ کی تعلیمات جب آخر میں ہم دیکھتے ہیں جو آپ نے ارموغانِ حجاز لکھی ہے اس میں اگر اب واب بندی دیکھیں تو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ اقبال تو جو ہے اس وطن سے بڑے آزاد نظر آتے ہیں جو ہم نے آج کل اس کی تعریف رکھ لی ہے صحیح صبح یہ کائیاں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں اقبال تو ایک ایسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو تمام انسانیت کے لیے ایک مدعا کے طور پہ ہو اسی لیے ارموغانِ حجاز کے اندر در حضورِ مسلمانہ بھی آپ نے کیا ہے لیکن در حضورِ انسانیت آپ نے آخری رکھا ہے چپٹر تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت اقبال کا جو وین ہے سوچ ہے ابتدا میں آپ کے اندر نظر آتا ہے کہ آپ میں وطن لیکن وہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہے ابتدائی بالکل نظمیں جیسے حمالیہ ہے تصویرِ درد ہے نیا شوالہ ہے ترانہِ ہندی ہے تو یہ ابتدان کچھ نظمیں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن جلدی اللہ نے کھول دیا یہ نظام شرح صدر یہ چیزیں تو آپ کے اندر تھی اور وہ وطنیت کی بنیاد پہ آپ کو یہ کوشش کرو گے تو پھر تو ہندوستان میں رہ جو گے وطن تو نہیں بنے گا تو وہ جب کینوست صاحب کا فکر کا بلند ہوتا ہے تو پھر آپ وطنیت سے ملیت کی منزل کی جانے بائے اور امتِ مسلمہ کو اپنا موضوع بنا لیا تو میرے خیال میں اس کے لیے ہمارے پاس بڑی رہنمائی موجود ہے اسی اصل کلام جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں رموزِ بے خودی کے اندر کہ درمانہ این کے چون ملتِ محمدیہ مؤسس بر توحید و رسالت پس نہایتِ مکانی ندار جو ملتِ محمدیہ ہے اس کی بنیاد وطنی نہیں ہے کسی جگہ پہ نہیں ہے اس کی کوئی حدی نہیں ہے حدی نہیں ہے اور اس کے بعد آپ آگے فرماتے ہیں جوہرِ مابا مقامِ بستنیست ہمارا جوہر مقام کے ساتھ بندہ ہوا نہیں ہے ہماری شراب جو ہے وہ بڑی تیز ہے لیکن جام کے ساتھ وہ بھی نہیں بندی ہوئی ہندی اور چینی سفالِ جامِ ماست ہندی اور چینی ہمارا جو جام ہے اس کی مٹی کا نام ہے رومی اور شامی گلِ اندامِ ماست اور رومی چینی جو ہیں یہ ہمارا جو جام ہے اس کی جسم کی مٹی ہے قلبِ ما از ہندو روم و شام نیست ہمارا قلب ہندو روم و چین سے نہیں مرزبو میں او بجز اسلام نیست ہمارا وطن جو ہے وہ اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اسلام ہمارا وطن ہے اسلام کے لئے دیس ہے تو مصطفی ہے جہاں جہاں اسلام ہے علامہ فرماتے ہیں وہ سب تمہارا وطن ہے کوئی ہے کہ یہ تو وہی تارک بن زیاد والا جو آپ نے ذکر کیا ہر ملک ملکِ خداِ ماست اسی طرح ہم اس کلام کو مزید بھی دیکھتے ہیں اقدہِ قومیتِ مسلم کشور مسلم قوم کا اقدہ جو ہے وہ سرکار نے حل کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا یعنی یہ جو ٹائٹل ہے نا بقانِ اندارت اس کو آپ بتا رہے ہیں جسری پر ہمارے آقا نے اپنے وطن سے حجرت فرمائی ہے حکمہ تشیک ملتِ گیتی نورد ان کی جو حکمت ہے انہوں نے ایک ایسی ملت کی بنیاد رکھی ہے جو گیتی نورد ہے پوری دنیا میں گومنے والی ہے برعصہ سے کلمہ تعمیر کر اس کی بنیاد کلمہ تیبہ پہ ہے جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ تمہارا ہی وطن ہے تاز یہ بخش شائع آن سلطان دین حتیٰ کہ اس سلطان دین کی بخش سے مسجد ما شد ہماروے زمین ہماری مسجد پوری روے زمین ہے یہ فضائل ستہ ہیں رسول کریم کے فُدِّلتُ عَلَىٰ لَمْبِيَاءِ بِسِتِّد اس میں ایک آپ نے یہ بھی فرمایا پورا جہان ہماری مسجد ہے ہماری مسجد ہے تو اس طرح ہم اگر دیکھیں تو حضرت اقبال نے اپنے کلام کے اندر ان تمام چیزوں کو بڑا واضح ابتدا نہیں بتا دیا ہے اور اسی کلام رموزِ بِخُدِی کے اندر ہی یہ جو شروع میں ٹائٹل ہے کہ مواسسِ بر توحید و رسالت اور رکنِ اول ملت کا آپ نے توحید بتایا اور رکنِ دوہم رسالت بتایا تو اگر ہم ان تمام پیراوں کے اندر دیکھیں تو یہ جو آج تابیرات مکان کے اعتبار سے کی جاتی ہیں اور پہلے ہمارے سوالات کا بھی جواب ہے کہ اس قیدِ مکانی کے اندر اپنے آپ کو محبوس نہیں کرنا چاہیے اس کو تھوڑا سا کھول کے آپ بیان فرمائیں اگر کہ آج جو ہم کبھی بلوچی بن جاتے ہیں کچھ ہم پنجابی بن جاتے ہیں کچھ سندھی بن جاتے ہیں تو یہ وطنیت ہے یا یہ مکانی ہے یہ حدیں ہم نے مکانی بنا لی ہیں تو علامہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ تمہارا مکان سے تعلق نہیں ہے تم لا مکانی ہوں جہاں جہاں کلمہ پڑھنے ہیں یہ مکانی بھی حدود یا نصبی حدود کبائل ٹرائب کے ساتھ ہم یہ بریکٹس میں اپنے آپ کو بن نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو نظریہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں حضرتِ قائدِ عظم محمد علی جناہ کی اس تصویر پاکستان کی جو انہوں نے پیش کی تھی اس کے خلاف کر رہے ہیں انہوں نے تو اس کو براؤڈ وے میں دیکھا تھا اور پاکستان کی جو بنیادیں ہیں اگر وہ اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر دیکھیں تو یہ تو پوری امتِ مسلمہ کو لیڈ کرنے کے لیے آیا تھا بلکہ لیسا اور ہم نے کیا کر دیا انہی دائروں کے اندر اپنے آپ کو بعد میں رکھنا شروع کر دیا کہ جو آگے زوال کی جانے میں ہیں عدب سے روکوں گا یہاں پہ علامہ جو چند علماء ہیں اور نام نحاد مشائق ہیں ان سے بڑے سخت ناراض نظر آتے ہیں تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں سر سر اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ علامہ خود ایک سوزے درون رکھنے والے آدمی تھے اور تعمیر کی بات کرتے تھے آفا کی ویزن دیتے تھے اور جب نام نحاد جنہوں نے علماء ان کو آپ علماء نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ علماء کے لبادے میں انہوں نے آکے یہ معاملات شروع کر دیئے اور اسی طرح گودڑی اوڑ کر صوفی نماء یہ چیزیں کرنا شروع کر دی تو اصل اس ویزن اسلام کے ساتھ ان لوگوں نے ٹکرانا شروع کر دیا علامہ نے تو فرمایا انہیں پوری قوم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اسی لئے حضرت اقبال نے اپنے کلام کے اندر جا بجا ان لوگوں کی تردید بھی کی ہے سر کچھ کلام جو ہے وہ عنایت فرمایا واقعی حضرت اقبال نے اپنے کلام کے اندر ان دونوں طبقات کے بارے میں بڑا واضح لکھا ہے اور وہ تنقیر براہ اصلاح ہے اور مثلا آپ نے اسی کے اندر جہاں پہ آئین ملت محمدیہ قرآن اصبتایا ہے پہلے قرآن کی اہمیت اور ان چیزوں کو جاگر کیا ہے اور اس کے بعد آپ اس طبقہ کے بارے میں جو بظاہر یہ گودڑی اور کر چند رسومات اپنا کے اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرتے ہیں ان کی منظر کشی آپ نے بیان کی ہے اسی رموز بے خدیم ہے کہ صوفی پشمینہ پوش حال مست صوفی جو گودڑی پین کے بیٹھا ہوا وہ اپنے حال میں مست ہے از شراب نغمہ نغمہ قوال مست قوال کے نغمے سے یا اس کی شراب سے وہ مست ہوا ہوا ہے آتش از شیر اراکی در دلش اس کے دل میں اراکی کے شیر نے آگ لگائی ہوئی ہے در نمی سازد با قرآن محفلش قرآن کی محفل نہیں سجاتا اور اس کے بعد مزید آگے شیخ ملت با حدیث دل نشین پہلے والا تو لگتا ہے یہ جو نام نہاد صوفیہ ہیں ان کے بارے میں ابھی لگتا ہے آگے کہ یہ جو علماء ہیں پیشاور جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ شیخ ملت با حدیث دل نشین جو ہمارے علماء ہیں وہ دل نشین حدیث بیان کرتے ہیں بر مراد او کنت تجدید دی لیکن اپنی مرضی سے تجدید دین کرتے ہیں اس کی تشریح اپنی کرتے ہیں دین حق از کافری رسوا ترست اللہ اکبر دین حق جو ہے وہ ان کی کافری سے رسوا ہو گیا ہے زان کے ملہ مومنے کافر گرست اس لیے کہ ملہ کافر بنا رہا ہے کہتے ہیں یہ مشرق ہیں یہ کافر ہیں توڑ رہا ہے سر از شگر فی حائی آنکھ قرآن فروش اللہ اکبر از شگر فی حائی آنکھ قرآن فروش اس قرآن فروش کی عجیب باتوں کی وجہ سے دیدہ امیرہ در فروش آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل کو بڑے غصے میں دیکھا ہے وہی بات ہے زمن برصوفی ام اللہ سلام کہ پیغامِ خدا گفتند مارا ولی زی تاویلِ او در حیرت انداخ جبرائیل و خدا و مصطفیٰ رہا اور اسی طرح گم نگاہ کور زوک حرزہ گھر اچھے یہ شاید کم نگاہ ہے کم نگاہ ہے کور زوک ہے اور حرزہ گھو ہے ہم میں تعطیم فضول باتیں کرتے ہیں ملت از قال و اقوالش فرد فرد قوم جو ہے وہ اس کے اقوال کی وجہ سے اور کولوں کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے دینِ کافر فکر و تدبیرِ جہاد کافر نے اپنا دین سمجھ کے تو جہاد شروع کر لیا ہے وہ لڑائیاں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دینِ مُلَّا فی سبیلِ اللہ فساد اللہ حبارہ فرماتے ہیں ملہ نے کیا دین بنا لیا ہے فی سبیلِ اللہ فساد یہ اپنے جو مسلمان ہیں ان کے فرقے بنا بنا کے کٹ کٹ کے فی سبیلِ اللہ فساد کر رہے ہیں اور اب محاصر جو پروفیشنلز ہیں ان کے بارے میں وائزِ داستانزنِ افسانہ بند جو وائز ہیں وہ افسانہ بند ہیں کہانیاں سنا رہے ہیں دستانزنہ ہاتھ اوپر کر کر کے مانئے او پست حرف او بلند مانئے اس میں کوئی بھی نہیں ہے شور بڑا ہے از خطیب و دیلمی گفتار او بعد کیا کرتے ہیں یہ دیلمی نے کہا ٹھیک ہے اور کس نے کہا؟ خطیب نے کہا اور خطیب بغدادی نے یہ کہا ہے بازعیفو شاز و مرسل قاریو کبھی کہتا ہے کہ یہ حدیث یہ ضعیف ہے یہ شاز ہے یہ مرسل ہے اس میں بڑا سوز دل نظر آتا ہے کہ حضرت اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو تربیت کے مناحج دینے چاہیے تھے اور افراد کی تربیت کرنی چاہیے تھی وہ انسٹیٹیوٹ ہی ہمارے تباہ ہو چکے ہیں انسٹیٹیوٹ تباہ ہو گئے ہیں انسٹیٹیوٹ تباہ ہو گئے ہیں جہاں سے اخلاق آلیہ یہ تو ایک ماتم ہے بہت بڑا ماتے ہیں ملت از کولو اکوالش فرد فرد ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہے انہوں نے تو یعنی جہاں سے اخلاق اور تربیت ملنی تھی وہاں پہ انہیں رضائل اخلاق کی جانب دھکیلا جا رہا ہے آپ معاصر درگوں کے حالات دیکھ لیں کہ جہاں سے معرفت اور نور کے چشمیں پھوٹتے تھے اور وہاں پہ ہی کیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں آج کل اسحاب سجادہ کو اور ان کی بڑے بڑے گاڑیوں کے مارڈل اور چیزیں دیکھ کر ان لوگوں کے دلوں کے اندر اسی دنیا کی رغبت پیدا ہوتی ہے نہ کہ زہد تقوی اور ورہ پیدا ہوتا ہے تو آج ان کی جانب آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ جب تک یہ انسٹیٹیوٹ کام نہیں کریں گے افراد تبدیل نہیں ہوں گے افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر اور فرد امیلت کے مقدر کا سطح بلکو ٹھیک جی ناظرین ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے جی ناظرین ڈاک صاحب سے کچھ اور باتیں کرتے ہیں سر یہ فرمائیے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں علامہ اقبال کی جو فکر ہے اس کی روشنی میں ہمارے ناظرین کی رانمائی فرمائیے میرے خیال میں قوموں کی بنیادیں اور سب چیزیں جا بجا مختلف جگہوں پہ جیسے رموز بے خودی میں بھی آپ نے تمام ارکان بتایا ابھی ہم نے ذکر بھی کی لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ حضرت اقبال کے کلام ایسے ہیں کہ وہ کسی بڑی شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی زبان سے کہلواتے ہیں یا اسے خطاب کرتے ہیں تو اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک فرض سے خطاب کیا جا رہا ہے لیکن بات سب کے ساتھ جو ہے وہ کی جا رہا ہے جیسے مسنی مسافر ہے تو اس میں وہ نادر شاہ جو ہیں ان کی دعوت پہ گئے ہیں اور ان سے وہ کلام کیے ہیں تو اسی طرح ایک حضرت اقبال کا کلام ہے جو امان اللہ خان افغان بادشاہ جو ہے ان کے نام آپ نے کیا اور وہ خطاب تو اس افغان کو ہے لیکن اس سے مراد تمام قوم اور ملت آفاقی ہے آپ کا وہ پیغام مثلا آپ کہتے ہیں کہ علم و دولت نظم و کار ملت است فرماتے ہیں کہ علم و دولت یہ ملت کے نظم و کار ہیں یعنی کہ ملت اس سے بنتی ہے اس سے بنتی ہے نظم و ضبط بھی اس سے آتا ہے کام بھی اس سے چلتا ہے اور علم و دولت اعتبار ملت است علم ہو اور دولت ہو تو یہ ملتوں کا اعتبار ہے میار ہے میار ہے کسی قوم کے پاس علم بھی ہو اور دولت بھی ہو پھر وہ ملت ہے اب یہ علم کی بات ہے آپ فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے تو احرار کے سینوں سے کرنا ہے یہاں پہ ایک بات بڑی مزے کی ہے شاید ہمارا اس طرف خیال جائے یہ ہر کی جمع ہے احرار تو ہر کہتے ہیں آزاد کو تو آپ فرماتے ہیں کہ احرار سے آپ نے پڑھنا ہے یا علم لینا ہے تو وہ تو ہم سارے ہراری ہیں پھر پاکستان میں ہم سارے آزاد ہیں تو ان سب سے کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کریں اس سے یہ مراد نہیں ہے اس سے مراد ہے کہ جو نفس سے آزاد ہیں ان سے سیکھنا ہے یہ تو پورا سکیچ ایک دی ہے آپ نے کلام میں اس کا ٹائٹل ہی مرد ہو رہا ہے یہ جو پسچے بائے کردہ ہے قوام شرک ماں مصطوی مسافر میں ماں کلیسہ دوست ماں مسجد فروش اوز دست مصطفیٰ پیمانا تو یہ وہی بات ہوگی کہ جو نفس سے آزاد ہے وہی جو ہاتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہیں سے اس کی مدد ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو علم لینا ہے وہ احرار کے سینوں سے لینا ہے آن یکی اس سینے احرار گیر آن دگر اس سینے کوسار گیر اور دوسری جو دولت کی بات ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کے سینوں سے نکالو دونوں کا حل بتا دیا حکیم الامت ہے نا ہماری یہ ملت کے بلکل قریب ان مسائل کے ہر ایک کنی کہتے ہیں کہ دشنہ زندر پیکرے این کائنات آپ فرماتے ہیں اس کائنات کے سینے میں دشنہ مار وہ خنجر مار اس میں کھود اس کو اپنے شکم میں سومنات جیسے گوھر رکھتی ہے یہ زمین اب نکال اسے کشور محکم اساس باعدد آپ فرماتے ہیں کوئی بھی جو ملک ہے اس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے دیدہ مردم شناس باعدد اس کے اوپر جو ہیلم پہ بیٹھا ہے چلا رہا ہے آپ فرماتے ہیں وہ مردم شناس مرد ہونا چاہیے نگاہ ہونی چاہیے نگاہ والا ہونا چاہیے اے بسا آدم کے ابلیسی کنت یہ دوسری سائیڈ بتا رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ بے شمار آدم جو ہیں وہ ابلیس ہیں اے بسا شیعاتین کے ادریسی کنت بہت سارے شیطان ایسے وہ پڑھا رہے ہیں ادریسی کر رہے ہیں در نگر اے خسرو صاحب نظر آپ فرماتے ہیں اے خسرو صاحب نظر اے صاحب نظر بادشاہ سمجھ جا معاملات سمجھ نیست ہر سنگے کے میتابت گوھر ہر پتھر میں ہیرہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد مرشید رومی یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جس کو چننا ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے تو اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ابلیس جو ہیں وہ آدم بن کے پھر رہے ہیں یعنی کہ یہ حصول ہوگا تو تب بات ہوگی پھر بنوگے کچھ اور اس کے بعد مرشید رومی حکیم پاک ذات اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں رومی جو میرا مرشید ہے حکیم ہے حکمت جانتا ہے پاک ذات پاک ذات آپ فرماتے ہیں پیدا ہی پاک ہوا ہے سرگ مرگ و زندگی برمن کشاد اس نے موت اور زندگی کے سارے راز مجھ پہ کھولے گئے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہتے ہیں سروری دینِ ما خدمت گریس اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں ہمارے دین میں حکومت جو ہے وہ خدمت کرنے کا نام ہے خلیفت اللہ خلیفت اللہ ہمارے نام تو لیتے ہیں لیکن خدمت جو کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھئے اور اس کا رول موڈل کیا ہے عدلِ فاروقی و فقرِ حیدری اللہ اکبر اور کیا اس کی نشانیاں ہیں کہ حضرت فاروق عظم جیسا عدل ہو اور حیدرِ کرار جیسا فقر ہو فقر بھی موجود عام مسلمانہ کے میری کردان وہ مسلمان جنہوں نے حکومتیں کی ہیں اپنی قومیں بنائی ہیں کیسے بنائی ہیں در شہنشاہی فقیری کردان انہوں نے بادشاہیوں میں فقیریوں کی ہیں سر یہ تو ہماری ملت کے اکابر جو طبقہ ہے بالائی طبقہ ان کی میرے خیال میں دل و دماغ کو کھولنے کے لیے اور ایکسپوز کرنے کے لیے بڑا فٹ کلام ہے اور کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کرے اور قوم کو بھی دے سر قوم بھی حاصل کرے قوم بھی حاصل کرے کہ ہم نے کنوں کو چننا ہے اور وہ بھی اللہ کرے ان کو وہ بھی جانکے دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا سر جو علامہ کا کلام آپ کو پسند ہے اتحاد پہ ویسے تو یہ جتنا آج ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے یہ پیغامی پیغام ہے جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے آج کے پاکستان کے لیے سر پلیز آج کے پاکستان کے لیے ایک حضرت اقبال کا کلام تھوڑا عام فارم ہو جائے پھر میں پہلے ذرا اردو پہ آؤں گا اور پھر ارود جو ہے وہ پرشین میں ہی ہوتا ہے سر پلیز اور اردو کا بھی میں کلام لیتا ہوں اس میں کیونکہ تصویر درد کے نام سے حضرت اقبال نے کلام لکھا ہے اور اس میں حضرت اقبال سے ذرا معذرت کے ساتھ یہ میں ہندوستان کے لفظ کو پاکستان سے بدلوں گا اور اس اعتبار سے تاکہ اصل روح ہم تک پہنچ کیونکہ آپ کا پیغام آفاقی ہے آج بھی ہمارے کہ رولاتا ہے تیرا نظارہ اے پاکستان مجھ کو اللہ حکبر کہ عبرت خیز ہے تیرا افسانہ سب فسانوں میں اللہ اللہ اور آگے کہتے ہیں وطن کی فکر کرنا دا مسیبت آنے والی ہے اللہ حکبر تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں ٹھیک ہے چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں صحیح نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے اے پاکستان والوں یہاں پہ ہندوستان تھا ہندوستان اے پاکستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں آج ہمیں ان تمام قوتوں کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے اور اسی پاکستان کے تصویری خاکے کو کہ جو نظریہ اسلام کی بنیاد پہ قوم کی تعمیر کی گئی تھی اس کو دوبارہ سے لانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہماری جو آئیڈنٹیٹیز بلوچ سندھی سرائکی پٹواری یہ ساری بلرڈ ہو کے پیچھے چلی جائے بلکو ٹھیک اور ہم اصل میں اسلام کی بنیاد کیوں پہ اور جو ہمارے مسائل ہیں بلکو ان کو بھی حل کرنا چاہیے جو جو جہاں جہاں پہ بھی اور کرنا کیسے چاہیے آئیے ذرا رموزِ بے خودی میں جہاں خلاصِ مطالبِ مسئلہی ہے اس کو الگ سے ہم دیکھیں گے لیکن اس کے کل ہو اللہ و حد کی تفسیر کے تحت حضرت اقبال لکھتے ہیں اللہ اپنے آپ کو کبھی ترک کہتے ہو کبھی افغان کہتے ہو افسوس ہے تجھ پہ جو تو تھا نا ویسے کا ویسا ہی ہے اور کیا فرمائے اللہ جنہوں نے اپنے اپنے نام رکھ لی ہیں ان کو ان ناموں سے نجات دلاؤ آپ فرماتے ہیں مٹکے کے ساتھ لگا یاری اپنی جام سے گزر جا جام چھوٹی چیز ہے جیسے صوبے ہیں صوبے ہیں تو صوبوں کو جام سے تشبیح دے رہے ہیں اور جو بڑا وطن ہے جیسے پاکستان ہے ہمارا اس کو خم فرمارے اے کہ تو رسوائے نام افتادائی فرماتے ہیں ناموں کی وجہ سے تو پوری دنیا میں رسوائے ہو رہا ہے از درخت خیش خام افتادائی اپنے درخت سے خام ہی ٹوٹ کے گر گیا تو با یکے ساز از دوئی بردار رخ ایک کے ساتھ رہ اور دوئی سے اپنا سامان اٹھا لے دوئی چھوڑ دے اچھا یہ ایک کے ساتھ کلولہ وحد کی طرف ہے جی جی کہ وحدت ملت کلولہ وحد سے جنب لیتی دلکولہ سے رب ایک ایک اور قوم بھی ایک تو اس کے بعد مزید کہتے ہیں کہ از درخت خیش خام افتادائی اپنے درخت سے خام ہی کٹ کے گر گئے ہو خام گر گئے با یکے ساز از دوئی بردار رخ ایک کے ساتھ جڑ دوئی چھوڑ دے وحدت خدرہ مگردان لخت لخت اللہ اکبر فرماتے ہیں اپنی وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر اللہ کا واسطہ ہی اے پرستارے یکی گر تو توئی اے ایک کو ماننے والے اگر تو تو ہی ہے پھر تا کجا باشی سبق خانے دوئی کم تک دوئی کا سبق پڑھتے رہو گے تو نے اپنا دروازہ اپنی اوپر خود ہی بند کر لیا در دل آور آنچے برلب چی دائی اللہ اکبر زبان پہ تو تیری قول اللہ ہوا حد ہے کہ میرا مالک ایک ہے ہم آتے ہیں جو زبان سے پڑھتے ہو اس کو دل میں بھی تو اتارو ذرا اس کے بعد وزیر کہتے ہیں صد ملل از ملت انگیختی ایک ملت سے تُو نے سینکڑوں ملتیں بنا لیا اور اپنے حسار پہ اپنے قلعے پہ تُو نے خود ہی شب خون مار دیا ہے اے اللہ والے ایک بنو اور توحید کو مشہود کرو ثابت کرو اس کو اور جو تمہارے عمل سے غائب ہو چکی ہے چیز وحدت اس کو اپنے عمل کے ساتھ موجود کرو اور اس کو کنکلوڑ کرتے ہیں لذت ایمان فضایت درعمل واہ ایمان کی لذت عمل سے بڑھتی ہے مردہ ایمان کے نایت درعمل اللہ وہ ایمان بھی فرماتے ہیں مردہ جس پہ عمل نہیں ہوتا پروفیس صاحب یہ میرا پسندیدہ کلام ہے اور آج کلام ہے کہ جس کے اندر تمام قسم کے نصب کے وطن کے زبانوں کے جتنے بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان تمام کو پاش پاش کر کے اے جیسے اللہ کی وحدت پہ تم یقین رکھتے ہو تمہارا جو زندگی کا طرز عمل ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اخوہ کے تحت سورہِ حجرات کے تحت ایک ہونا چاہیے کیونکہ تمہاری منفیت ایک ہے تمہارا قرآن ایک ہے قابل ایک ہے کچھ بڑی بات ہی ہوتے مسلمان بھی ایک یہ کلام اگر ہم اپنا لیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے اس وطن کو حسین سے حسین تر بنا سکتے ہیں ملکول ایسے اور قیادت کی اس لائن میں کھڑا کر سکتے ہیں کہ جس سے نہ صرف زمین سے اپنی طاقتیں نکالیں گے وہ اپنے خزانیں نکالیں گے تو پورا ہمیں جو ایک نظام پورا ہمیں ترضی عمل دے دیا ہے پورا ہمیں ترضی عمل دے دیا ہے اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو عویل کرنے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنا رخت سفر اگر ہم علامہ کو نام پڑیں اور پھر ان چیزوں پہ عمل نہ کریں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پاس قرآن موجود ہے در بغلداری کتاب زندہی والی بات ہے تو قرآن پہ بھی عمل نہ کریں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جی ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا آج کے پروگرام کا لبے لباب یہی ہے کہ یہ وطن ہم سب کا ہے اور اس کو آگے لے جانے کے لیے اس کی ترقی کے لیے آپس میں اس بھائی چارے کو واپس لانے کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے روئیوں پہ نظر ثانی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ڈاکٹ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ناظرین اپنے مذبان کو بھی اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی